زیارت سے بڑی کوئی چیز ہے اگر سب سے بڑی نعمت یہ زیارت ہے تو پھر زیارت پر جانے والے امتحان کے لیے بھی تیار ہو جائیں یوں ہی نہیں ملنے والی امتحان میں کامیاب ہونا ہوگا کبھی مال کے ذریعے امتحان ہوگا کبھی جان کے ذریعے امتحان ہوگا کبھی عزت کے ذریعے امتحان ہوگا کبھی خوف کے ذریعے امتحان اور ایک امتحان اور ہے جس کا میں اسا ذکر کر رہا ہوں ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ آقا حسین تبا طوائی قمی علی رحمت و الرزاں پڑے جلیل القضر عالم دین گزرے ہیں حوض علمی قم میں آپ کی ولادت ہے لیکن مشہد مقدس میں ہمیشہ قیام رہا اور ہمیشہ اس خاندان نے اہل بیت اتھار کی بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے ان کا ایک بیٹا ہے آقا حسن یہ بھی بڑے عظیم شخص سمجھے جاتے تھے اور ظاہری طور پر کافی پڑھے لکھے اور ٹھیک ٹھاک علم رکھنے والے سمجھے جاتے تھے ان کی آنکھ میں کچھ پریشانی ہوئی کچھ تکلیف بڑھ گئی اور مشہد کے ڈاکٹرز نے یہ بات کہی کہ اب آپ کو اپنی آنکھ کا آپریشن کرانا ہوگا بظاہر یہ موتیہ بند کا آپریشن تھا اور اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے مشہد مقدس میں کہ آنکھ کا کامیاب علاج اس شاعر میں ہو سکے کہتے ہیں آقا حسن کہ میں نے معلوم کیا کہ علاج سب سے آدھا کہاں اچھا ہو سکتا ہے پتا چلا تہران میں ایک ڈاکٹر ہے جو بڑا ماہی رہے کہ ٹھیک ہے تہران جا کے علاج کریں گے تہران میں ان کا ایک دوست تھا صاحبزادے کا خود آقا حسن کا ان کا ایک دوست تھا تاجر کہ جو وہیں تہران میں رہتا تھا اور اچھی خاصی اس کی تجارت بھی تھی انہوں نے کہا چلیں اپنے دوست سے ملاقات بھی کر لیں گے اور پھر چل کے علاج کرائیں گے آنکھ صحیح ہو جائے گی پھر واپس مشہد آ جائیں گے اتفاق یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ مشہد مقدس سے تہران پہنچے اور اپنے اس تاجر دوست بسنس مین کی گھر پہنچے پتا یہ چلا کہ آج ہی صبح میں وہ مشہد مقدس زیارت کے لیے چلا گیا یہ سمجھ گئے کہ اس میں کوئی اللہ کی مسلحت ہے اور اس بنا پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی اشارتاں آج اس کو پورا کر دیتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہم اپنے ٹائم ٹیبل پر اختیار رکھتے ہیں دوسرے کے ٹائم ٹیبل پر اختیار نہیں ہے یہ جو دوسرے کی طرف سے کوئی مشکل ہم تک آئے اس پر اللہ کی بارگاہ میں رضایت کا اظہار کرنا چاہیے کہ شاید اللہ کی یہی مسلحت ہو آقا حسن کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکل کیا کہ خدارہ شاید تیری یہ منشاہ رہی ہو کہ میں اپنے دوست کا احسان نہ لوں گئے مسافر خانے میں سامان رکھا اور وہ پھر اگلے دن سے علاج کرنا شروع کیا ٹھیک بھی ہو گئے انہوں نے یہ سوچا کہ جب میرا دوست گیا ہے مشکل تو واپس بھی تہنان آئے گا یہ بات بڑی افسوسناک ہوگی کہ میں اس سے ملے بغیر واپس مشکل چلا جاؤں یہ رک گئے پتہ یہ چلا کہ اب وہ ایک دو دن میں واپس آنے والا ہے کہتے ہیں آقا حسن کہ میں نے اس رات میں ایک عجیب خواب دیکھا کہا دیکھا کہ میں مشہد مقدس میں آٹھویں امام کے حرم مطاہر میں ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام آمی علیہ رضا علیہ السلام مولا کے حرم مطاہر میں ہو کے اچانک میں نے دیکھا مولا زریع اقدس کے پاس ایک کرسی پر تشریف فرمائیں کہتے ہیں آقا حسن کہ میں نے عجیب انداز میں دیکھا کہ میرا وہی بزنس مین دوست تاجر دوست اس نے ایک تیر اٹھایا اور امام کی طرف پھینک دیا امام کے جسم اثر کے قریب وہ تیر جا کے گرا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہی دوست گھوم کے دوسری طرف گیا زریع کے دوسری طرف وہاں سے اس نے تیر پھینکا اور تیز مولا کے جسم کے قریب پہنچ کے وہ تیر گر گیا کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ تیر بڑی تیزی سے آیا تیسری طرف اگر لفٹ سائیڈ تھا تو اپنی رائٹ سائیڈ بڑی تیز تیر آیا اور سیدھا جا کے امام کے جسم اثر میں لگ گیا اور امام نے بڑے غصے کے عالم میں اسے دیکھا میرے دوست کو میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور میرے دوست نے امام کے حرم میں کیا ہے کہ جس کی بنا پہ آٹھوے امام کے ساتھ یہ ہوا اور آٹھوے امام کو غصہ آیا ہے کہتے ہیں مجھ پر تو اتنی وحشت تھی آقا حسن کہ میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا میں رات بھر مسافر خانے میں سو نہیں پایا میں انتظار کرتا رہا کہ میرا دوست مشہ سے واپس آ جائے دو دن کے بعد میرا دوست مشہ سے واپس تہران آیا میں ملنے کے لیے گیا اور دوران گفتگو میں نے اسے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پرسو نرسو دو دن تین دن پہلے رات میں تم کہا تھے کہ میں امام رضا کے حرم میں زیارت پہ گیا تھا کہ وہ تقریبا آخری رات تھی میری اس لیے کہ مجھے نکل جانا تھا سیدھے تہران نہیں آنا تھا کہیں اور ہو کے آنا تھا لہٰذا میں آخری رات امام کے حرم میں گزارنے گیا تھا کہ وہاں کوئی خاص بات ہوئی تھی کہ کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں کہ نہیں کچھ ہوا ضرور تھا کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں میں دعائیں کرتا رہا مناجاتیں کرتا رہا مولا سے مانگتا رہا گرگڑاتا رہا اور کچھ خاص بات نہیں تھی کہ نہیں دیکھو تمہیں بتانا ہوگا میں نے خواب دیکھا ہے تم بتاؤ کیا ہوا تھا کہ پہلے خواب بتاؤ آقا حسن نے پورا خواب بیان کیا جیسے ہی یہ خواب سنا وہ دوستہ نے مار مار کے رونے لگا کہ تم نے بالکل صحیح دیکھا ہے کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ زمانے پہلے تک شاہ کے دور میں ایران میں پارٹیشن نہیں تھا لیڈیز اور جینڈز کے درمیان جس طرح سے ابھی صدام کے زمانے میں کربلائے مولا اور نجف میں بھی پارٹیشن نہیں تھا کہ میں جس موقع کے اوپر رات میں امام کے حرم میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ چاروں طرف ظاہرین کا مجمع ہے ایک خاص جگہ ہے جہاں کے اوپر کچھ خواتین کھڑی ہیں جو امام کی ذریع تھامے ہوئے ہیں میں گیا خواتین کی طرف میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو امام سے راز و نیاز کر رہی ہے میں نے اس خاتون کو بڑی گہری نظر سے دیکھا کہ یہ پہلا تیر تھا جو امام تک گیا کہ وہ خاتون جب اس نے محسوس کیا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جلدی سے وہاں سے ہٹی وہ دوسری طرف چلی گئی کہ میں اس کا پیچھا کرتا وہ وہاں گیا اس کو وہاں دیکھتا رہا وہ تیسری طرف گئی جب تیسری طرف گئی میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا دیکھی یہ آنکھیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں کہ نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ اس نے بھی مجھے دیکھا اس کے بعد ذریع چھوڑی اور میرے پاس آگے کھڑی ہوئی پوچھا خیریت کیوں مجھے دیکھ رہے ہو اب میں نے اپنے دل کی باتیں ظاہر کی دیرے دیرے پتا یہ چلا کہ وہ بھی تہران کی رہنے والی ہے ہم دونوں نے آپس میں دوستی کر لی اور وہ جو تیر امام کے جس میں اتھر تک گیا تھا وہ اسی نامحرم سے دوستی کی بنابر تھا خاص طور سے امام کے حرم میں زیارت پر جانے والے احتیاط کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نظر ان خواتین تک جا رہی ہے کہ جو امام کی زیارت کرنے آئی ہیں بڑا مقدس موقع ہے کہ انسان زیارت پر جائے لیکن سب سے عادہ پست وہی موقع ہوتا ہے کہ جب ان مقدس بارگاہوں میں انسان کی آنکھیں گناہ کرنے لگیں لہٰذا ہمیں توجہ دینے میرا وقت پورا ہو گیا ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے کہ ماسومین کی بارگاہ میں ہماری نگاہیں پوری طرح سے محفوظ رہیں اس لیے کہ اہلِ بیتِ اتھار کو یہ بات بے پناہ پسند ہے میں عرض کروں کہ اہلِ بیتِ اتھار کے چاہنے والوں کی روش بھی یہی ہے کہ انسان پردے کا لحاظ کرے آیت اللہ العظمہ آقا سید علی حسینی اسیستانی حفظہ اللہ تعالی آپ سبی نے ان کا نام سنا ہے ان کے والد آیت اللہ سید باقر بہت عظیم شخصیت تھے مشہدِ مقدس میں قیام میں جلیل اس لیے عرض کروں کہ وقت میرے پاس کم بچا ہے مشہدِ مقدس میں قیام ایک دفعہ ان کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کروں چالیس سبح جمعہ زیارتِ عاشورہ کا عمل کیا زیارتِ عاشورہ بڑی محترم اور معتبر زیارت ہے میرا اور آپ کا نہ سمجھ پانا زیارت کو غیر معتبر نہیں بناتا زیارت معتبر ہے آیت اللہ سید باقر حسینی کہتے ہیں کہ میں نے چالیس سبح جمعہ زیارتِ عاشورہ کا عمل کیا اور جب آخری سبح جمعہ آئی میں مشہدِ مقدس میں میں اپنے گھر میں بیٹھا زیارتِ عاشورہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بغر کے گھر میں بغل کے گھر جو میرے بغل میں گھر ہے اس میں سے نور ساتع ہو رہا ہے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو زمین سے لے کے آسمان تک نور کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جس کی زیارت کا شوق تھا وہ بغل کے گھر میں اس وقت موجود ہیں میں نے زیارت کو مکمل کیا میں آیا مجھے پہلے سے پتا تھا چونکہ میرے پڑوسی تھے مجھے پتا تھا کہ کل شام کو اس گھر میں شب جمعہ ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے اور آج صبح جمعہ دوپہر ہوتے ہوتے اس کو دفن کیا جانا ہے کہا میں آیا اس گھر میں میں نے اس پڑوسی سے دریافت کیا کہ کیا پروگرام ہے کب دفن میں اس لیے کر رہا تاکہ اندر جانے کا موقع مل جائے کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کیا تم کہتے اجازت دیتے ہو کہ میں جاؤں تمہاری ماں کے میت کے پاس کھڑے ہو کہ کچھ قرآن پڑھوں کچھ سورہ فاتح کہہ رہے سرکار بسم اللہ آپ اگر قرآن پڑھ دیں گے تو بہت بڑی بات ہے چونکہ خود آیت اللہ تھے کہ اس نے مجھے اجازت دی اور لاکہ مجھے اپنی ماں کے اس کمرے میں کہ جہاں پر ان کی میت رکھی دی پہنچایا وہ دروازے سے واپس چلا گیا میں جیسے ہی اندر داقل ہوا میں نے دیکھا کہ جو زمانے کا امام کائنات کی روح اس کمرے میں موجود ہے میں آگے بڑھا میں نے آقا کو سلام کیا آقا نے سلام کا جواب دیا گفتگو شروع ہی پوچھا سید باقر کیوں مجھ سے ملنا چاہتے تھے کیوں اتنی مشکل کیوں زہمت کی کہ آقا صرف آپ کی زیارت کا شوق تھا کسی اور کام سے نہیں صرف صرف آپ کی زیارت کرنے کا شوق جواب سنیں گے امام فرماتے گے باقر کیوں اتنی زہمت میں خود کو ڈالا اگر تم اس خاتون جیسے باقردار بن جاؤ میں خود ملنے کے لیے آوں گا ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات میں خود ملنے کے لیے آوں گا کہ میں لرز رہا تھا میں کعپ رہا تھا امام کی ایک ایک بات امام کا ایک ایک لفظ میرے وجود میں اترتا جا رہا تھا میں نے شکریہ آدھا کیا آقا آپ نے مجھے ملاقات کا شرف دیا آپ کی بارگاہ تک آنے کا مجھے موقع ملا مولا آپ کا احسان آپ کا کرم کہتے ہیں کہ اس کے بعد آقا ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے میں باہر نکلا میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری ماں کی زندگی میں خاص بات کیا تھی اس لئے کہ امام نے فرمایا تھا کہ اس کے جیسے اگر بن جائیں تو آخر خاص بات کیا میں نے کوئی بات اس بیٹے کو بتائی نہیں میں نے اسی پوچھا بتاؤ تمہاری ماں کے اندر خاص بات کیا تھی کہ اور تو ساری باتیں ایک کومن لیڈی جیسی تھی ہیں مومن تھی مددین تھی نمازی پرہزگار عبادت تو ساری لیڈیز ہوتی ہیں اس کی ایک خاصیت کیا خاصیت تھی کہ جب سے شاہ نے ایران کے شاہ نے جب سے شاہ نے یہ پابندی آیت کی تھی کہ کوئی بھی عورت اپنے گھر سے ہجاب کے ساتھ نہیں نکلے گی کہ اس دن سے آج سات سال ہو گئے میری ماں نے دہلی سے باہر قدم نہیں نکالا تھا پردے کی اتنی اہمیت اور ادھر سے حضرت کی عنایت کہ حضرت ملاقات کے لیے آ رہی ہیں حضرت تشریع جنازہ میں تشریف لا رہے ہیں حضرت اس کی میت کے پاس آ رہے ہیں آپ سمجھے اگر خواتین اپنے پردے کی حفاظت کریں اور مرد شریعت کی حفاظت کریں تو امام سے ملاقات میں تاخیر نہیں ہوگی ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا واقعا ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے یا نہیں بس میرا وقت پورا ہو گیا یقین جانئے یہ پردہ سب سے زیادہ اسلام کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہے اور اسی لیے وہ راوی کہتا ہے کہ میں بیس سال بیس سال معمولی نہیں ہوتے میں بیس سال مدینے میں جناب عبداللہ کا پڑوسی تھا لیکن میں نے ایک دفعہ بھی جسم دیکھنا چہرہ دیکھنا ہو تو بلکل ممکن ہی نہیں ہے میں نے کبھی جناب زینب کی آواز بھی نہیں سنی تھی جس بی بی کی یہ عظمت ہو جس بی بی کا یہ وقار ہو کہ جس کی آواز بھی پڑوسی نہ سنے آپ سنیں گے ازاداروں جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ سے یہ قافلہ نکل رہا تھا لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ میں جس موقع کے اوپر مدینہ میں داخل ہوا یہ وہی دن تھا کہ جس دن حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہتا ہے کہ سارے راستوں کو بند کر دیا گیا تھا اور یہ پابندی تھی کہ کوئی بھی کوچے بنی حاشم کی طرف نہ جائے پردے آویزاں کر دیے گئے تھے تاکہ ادھر والے ادھر نہ دیکھ سکیں ادھر سے کوئی نظر ادھر نہ آنے پائے کہتا ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ آقا حسین پردے کے اس طرف بیٹھے تھے سرکار اب الفضل عباس قریب میں کھڑے ہوئے تھے اچانک میں نے دیکھا کہ حسین اپنی جگہ سے اٹھے عباس چلو اب زینب کو ناکے پر بٹھانا ہے کہا عباس بھی چلے حسین بھی چلے علی اکبر بھی چلے سارے گھرانے والے ایک زینب کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے ایک زینب کو ناکے پر بٹھانے کے لیے اتنے مددگار آ رہے تھے لیکن حائر کربلا جب گیارہ محرم کو زینب اسی کربلا سے نکل رہی ہے کبھی دائی طرف دیکھا کبھی پائی طرف دیکھا لیکن زینب کو کوئی سوار کرنے والے نہ ملا عزدہ رسولوں کے زینب نے خود کو کس طرح سے اونٹ پر سوار کیا ہوگا میں یہ نہیں جانتا لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہو کہ یہ قافلہ جب کوفے کی طرف پر رہا تھا زینب بار بار گھوم گھوم کے دیکھتی جا رہی تھی ارے میرے بھائی کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے کوئی دفنانے والا نہیں ہے آزاداروں یہ زینب نے خود کو اونٹ پر بٹھایا ہے آئیے ایک منظر اور آپ کے سامنے پیش کروں یہ ناکہ دوبارہ کربلا میں آ رہا ہے یہ ناکے پر بیٹھی ہوئی بی بی آن اب دوبارہ سرزمین کربلا پہ آ رہی ہیں جابر کہتے ہیں میں نے خبر سنی میرے ساتھ والے مجھے خبر دے رہے تھے کہ ایک ناکہ آگے آگے چلتا ہے اس کے پیچھے ناکوں پر بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک ناکے سے ایک بی بی زمین پہ گری خود کو زمین کربلا پہ گرایا اور اب جناب زینب آگے بہتی جا رہی ہیں اب آسے رہی ہیں آئین اب رومی ارے میرا ماجہ یا کہا ہے آزاداروں حاب میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو سرزمین کربلا پہ پیدلواری دوں گے لیکن آپ کا وہ انداز نہ ہوگا جو عربا میں مقاتل نے لکھا ہے زینب گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی حسین کی لہت کی طرف آگے پہ رہی ہے ازادار حسین